اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں رواد لیکٹونیز چینل اور میں ہوں فادرمان آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ کلو وارڈ کے سولر سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا جس کے ساتھ ہم نے ایک ڈی سی نورٹر ایسی ڈی ٹرن کا اور گرمے لائٹیں اور پانکھیں اس پہ چلانے ہیں تو اس کے لیے ہم نے چار سو وارڈ کے چودہ پینل استعمال کیے ہوئے ہیں یہ چینیز برینڈ کے سولر پینل ہیں جو ڈبل گلاس میں آتے ہیں ایکو میکس پینل پہ کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ جو چودہ پینل ہیں اس کے ہم نے دو سٹرنگز بنائی ہوئی ہیں یعنی کہ سات پینل کو سیریز میں اور دوسرے سات پینل کو سیریز میں کر کے دونوں کو پہلال میں کر کے انورٹر میں لگا دیئے تو یہ چودہ پینل جو ہیں یہ اس پورے گھر کے سسٹم کو چلائیں گے تو یہ میں تفصیل آپ کو مزید انورٹر کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ بھی بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے اس کے ساتھ ہم نے جو سٹرکچر استعمال کیا ہوئے ہیں وہ L2 سٹرکچر استعمال کیا ہوئے ہیں جو 18 گیج میں ہے یعنی کہ ایک سٹرکچر پہ دو پینل آتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ اس کے درمیان ہم نے گیپ چھوڑ کے پینل لگائے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا جو سایا وہ نہ پڑ سکے پینل کی اگر ڈیٹا شیٹ پہ آتے ہیں تو چار سو دس وارڈ کا ایکو میکس کا پینل ہے اس کے اوپن سرکٹ جو وولٹیج ہیں وہ چالیس وولٹ ہیں اور دس سمپیر اس کا کرنٹ ہے تو اسی طریقے سے جب سیریز میں لگائیں گے پینل تو سات پینل کے دو سو نوے وولٹیج بنیں گے انورٹر سائٹ پہ آتے ہیں تو یہ انوریکس ایرو ایکس 5.2 کا انورٹر اس میں یوز کیا ہوئے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک کنٹرول باکس لگایا ہوئے جس میں سرکٹ بریکر ایسپیڈیز و کنٹرول سوچیز ہوئے رہا اس میں لگے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے دو سو تیس اے ایچ کی ٹیوبلر بیٹرییں چار استعمال کی ہوئے ہیں چونکہ یہ سسٹم اٹھالیس وولٹ کا ہے اس کے ساتھ چار بیٹرییں لگتی ہیں تو یہ اس کی میں اب آپ کو ایک ایک چیز کے کنیکشن کر کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ یہ سسٹم لگا سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے جو سولر سے وائر آ رہی ہے وہ ہم انوارٹر میں لگائیں گے جو دو سیٹ ہم نے پہلال میں کیے تھے پہلے سیریز کر کے پھر پہلال میں کیے ہیں اور یہ پہلال وائر جو ہے یہ انوارٹر کے ساتھ لگا رہے ہیں تھرہو ڈی سی سرکٹ بریکر کے یہ جو وائر یہ سکس ایم ایم کی ہے ڈبل کور تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بیٹریز کی وائر لگائیں گے جو اٹھالیس وائر کا بیٹری بینک بنایا ہے اس کی ایک پوزیٹیو اور نیگٹیو جو ہے وہ انوارٹر میں لگ جائے گی اس کے ساتھ ہم جو وائر استعمال کر رہے ہیں وہ پچیس ایم ایم کی ہے اور اس کے ساتھ جو تھمبل لگائیں وہ بھی پچیس ایم ایم کی ہیں اس پہ کافی زیادہ کرنٹ ہوتا ہے تو اس پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھی وائر استعمال کر رہے ہیں اور اس کے جو یہ نیٹس ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کو ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کی ایسی انپوٹ اور آوٹپوٹ لگائیں گے اس میں آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ جو نیوٹرل ہے وہ آپ نے کومن نہیں کرنی بلکہ انپوٹ اور آوٹپوٹ دونوں کی الگ الگ نیوٹرل لگانی ہے بہت سو لوگ اس کو کومن کر دیتے ہیں جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو اس کی جو وائر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ساتھ چھتیس کی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انپوٹ اور آوٹپوٹ کے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ والا جو بریکر ہم نے استعمال کیا یہ بیٹری کے لیے استعمال کیا ہے جو کہ سو امپیرک ہے اس کنیکشن مکمل ہونے کے بعد آپ نے ایک ایک چیز کو آن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بیٹری کو آن کریں گے اور اس کے ساتھ سولر والا بریکر آن کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری اور سولر کا جو نشان ہے وہ سامنے انوٹر پہ شو ہو گیا یہ بیٹری ابھی چارج ہونا شروع ہو گیا یک دم سے آپ نے ایسی انپوٹ آوٹپوٹ اور یہ ڈی سی جو سرکٹ بریکر ہوتے ہیں یہ سارے آن نہیں کر دینے سٹیپ بسٹیپ چیزوں کو چیک کرنا ہے تو ہم نے سولر اور صرف بیٹری کو بھی آن کیا ہے اور ابھی اس کی ہم نے آوٹپوٹ بھی آن کر دیا یعنی کہ اس پہ لوڈ بھی ڈال دیا تو یہ آپ کو میں اس کا لوڈ دکھاؤں گا کہ کتنے وارٹ اس سے انوٹر پہ لوڈ ڈالا ہوا ہے تو سولر سے پاور آ رہی ہے اور ساتھ بیٹری بھی چارج ہو رہی ہے ابھی ہم نے وابڈہ آف رکھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں 1.71 کلو وارٹ یعنی کہ سترہ سو وارٹ تک تقریباً اس پہ لوڈ ڈالا ہوا ہے جو کہ ابھی سولر پہ ہے ہم نے وابڈہ اس کی آن نہیں کی تو اسی طریقے سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چیک کریں اب جب ہم اس کی سولر کی پاور دیکھتے ہیں تو 1 کلو وارٹ اس کی سولر کی پاور آ رہی ہے چونکہ آگے لوڈ بھی کم ہے اور بیٹری بھی فل ہیں اس وجہ سے پاور کم آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 10 امپیر پینل سے کرنٹ آ رہا ہے اور یہ ساڑھے چار سو وارٹ تک آگے لوڈ استعمال ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ بیٹری بھی چارج ہو رہی ہیں بیٹری جو ہے وہ 10 امپیر کرنٹ لے رہی ہے ساڑھے چار سو وارٹ آگے لوڈ ہے پچپن شہریہ ایک وولڈ جائیں وہ بیٹری کے ہیں جن جن بیٹری فل ہوتی جاتی ہے اسی وجہ سے سولر کی پاور بھی ساتھ ساتھ کم ہوتی رہتی ہے اگر لوڈ بھی نہ ہو تو یہ پاور جو ہے وہ رک جاتی ہے جن جن لوڈ بڑھے گا تو سولر کی پاور بھی اسی کے ساتھ بڑھتی جائے گی جتنی وہ پاور دے سکتا ہے بیٹریز کی اگر بات کریں تو ایک سائٹ کمپنی کی بیٹری استعمال کی ہوئی ہے یوں کہ ٹی آر پچی سو یعنی کہ دو سو تیس اے ایج کی ایک بیٹری ہے یہ چار بیٹری ہم نے اس کے ساتھ استعمال کی ہیں چونکہ یہ اٹھالیس وارٹ سسٹم ہے تو اس کا جو بیک اپ ہے بہت زبردست ہے اس بیٹری کا ہمارا سسٹم کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ڈسپلے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تین میٹر لگایا ہوئے ہیں دو وولڈ میٹر ہیں ایک انپوٹ اور اوڈپوٹ اور ایک جو ہے وہ امپیر میٹر ہے دوستو یہ جو پانچ کلو وارٹ کا سسٹم ہے یہ تقریباً ڈیلی کی پچیس سے تیس یونٹ جنریٹ کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ یہ گھر میں اپنے سسٹم لگا کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جال دازی رہوں گا